ابھی کچھ دن پہلے سوری کمار یادب کو بھارتی ٹیم کا کپتان بنایا گیا اور کپتان بنتے ہی سوری کمار یادب نے گزب کی بلے بازی کر کے رکھائی انڈیا ووسز آسٹریلیا پہلا ٹی ٹوئنٹی مانچ دو سو نور انہوں کی ضرورت تھی ٹیم انڈیا نے اس مانچ کو جیت لیا دو ویکٹ سے سوری کمار یادب ووس آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے کیا بیٹنگ کی ہے اور کل ملا کر کے سوریہ نے بیاریس گیندوں میں اسی رن بنائے لیکن کیوں کپتانی چھو دی یہ بات کیوں سوری کمار یادب نے کہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا آپ تک اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا بیاریس گیند میں سوری کمار یادب نے اسی رن بنائے اور ایک سو نبے کا سٹرائک نے انہوں نے مینٹین کیا عشان کشن نے کل ملا کر کے انچاریس گیندوں میں اٹھاون رن بنائے اور گزب کی بلے بازی آخری میں جا کر کے رنگو سنگ نے کر کے دکھایا اور اس کے دم پر ہم مات جیتنے میں سفل ہو گئے لیکن پریس کانفرنس میں مات جیتنے کے بعد میں جب سوری کمار یادب سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی آئیم ریلی ہیپی بڑا خوش ہوں پہلا میں سا کپتان کے طور پر اور ہماری ٹیم نے کوالیڈی پرفارمنس کر کے دکھایا ہمارے گیند بازوں نے زبردست طریقے سے گیند بازی کی نہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ دو سو پینتیس دو سو چالیس رن آسٹریلیا بنا دیتی لیکن دو سو آٹھ رن پر روکا اس کے بعد ہمارے بلے بازوں سے جو ہمیں چاہیے تھا سب نے وہ کام کر کے دیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں کپتانی چھوڑ کر کے آیا تھا یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کلیر کٹ کا کہا کہ جب میں بلے بازی کرنے کے لئے آیا تھا تب میں کپتان کی سوچ کے ساتھ میں نہیں بلے بازی کرنے کے لئے آیا تھا کہ میں ٹیم کا کپتان ہوں مجھے آخری تک کھیلنا ہے یا مجھے میچ کو ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ لگج میں کیری نہیں کر رہا تھا میں ڈرسنگ روم میں ہی کپتان ہی چھوڑ دی تھی جب میں بلے بازی کرنے کے لئے آتا ہوں تو از اپ پیور بیٹسمن آتا ہوں اس سمعے میں کپتان نہیں ہوتا ہوں وہ میں لگج میں چھوڑ کر کے آتا ہوں ڈرسنگ روم میں میں نے وہ چیز چھوڑ کر کے آ گیا تھا اور میں از اپ پلیئر انجوائی کر رہا تھا از اپ بیٹر میں انجوائی کر رہا تھا امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ٹیم انڈیا کولیٹی کرگیٹ کھیل کر کے دکھائے لیکن آپ تمام دوستوں کا کیا کہنا ہے سوری کمار یادب کے بلے بازی کے بارے میں سپیشلی رنگو سنگھ کی فینشنگ ٹچ کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا انہوں نے بھی اچھا کیا گینبازی میں بھی مکیش کمار اور اکشر پتل نے اچھی کی ہے لیکن اکشر پتل نے بلے بازی میں کہیں نہ کہیں اٹینشن بہت زیادہ بڑھا دیا تھا تو آپ کو کیا کہنا ہے آپ بھارتی ٹیم کی جیت کے بارے میں سوری کمار یادب کی کپتانی کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا گائز تو ضرور کر لیجئے گا